بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کریں گے 5.8.2 یہ ٹاپک پیج 102 پہ ہے اور ٹاپک ہے زافیکل بزریہ تقسیم اس ٹاپک میں جو بیسک فارمولا کہلیں یا ایکویشن کہلیں وہ استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک الجبری جملہ ہو اے اور ایک اور الجبری جملہ ہو بی اور ان دونوں کا جو پروڈکٹ ہوگا نا انہی کے حاصل ضرب ہوگا وہ برابر ہوگا ان کے لسی ایم کے ضرب ایچ سی ایف کے یعنی کہ اگر آپ دو جملہ کا ایچ سی ایف لیتے ہیں اور ایل سی ایم لیتے ہیں تو ایچ سی ایف اور ایل سی ایف کا جو پروڈکٹ ہوگا وہ برابر ہوگا ان دو الجبری جملہ کے آپس کے پروڈکٹ کے تو اگر آپ نے LCM نکالنا فرض کریں کہ یہ unknown ہے HCF دیا ہے یہ آپ کو پتا ہے یہ پتا ہے تو اب یہ quantity LCM نکال سکتے ہیں تو بس اسی اس کو استعمال کر کے آپ جو ہے نا وہ unknown quantity یعنی LCM معلوم کریں گے ممکن ہے بعض سوالوں میں کہ یہ چیز unknown ہو ایک الجبری جملہ باقی ساری چیزیں دیئے ہیں تو تب بھی آپ اس equation کو استعمال کر کے وہ نکال سکتے ہیں اب جو آگے وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ چیز ہے اس چیز کا proof کہ یہ کیسے ٹھیک ہے تو proof کے لئے سب سے پہلے اوپر کرتے ہیں کہ یہ statement لیکھ لیتے ہیں جو ہے A into B is equal to LCM into HCF وقت پہ انہوں نے صرف L اور H استعمال کیا لیکن میرا خیال ہے کہ LCM اور HCF میں ذرا زیادہ prefer کروں گا اچھا اب میں چونکہ HCF کی بات ہو رہی تو میں نا ایک سوال جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں ایک exercise میں وہ سوال تھا five point exercise five point seven میں اور اس کا question number seven تھا وہ تھا جی z squared minus four اور z plus two ان کا ہم نے HCF نکالنا تھا تو ہم اس کے factors بنائے تھے z plus two into z minus two اور اسی طرح یہ z plus two ہے تو HCF ہمارا z plus two آ گیا تھا ٹھیک ہے اچھا اب بس یہ چیز کو ذہن میں رکھے گا میں اس کو reference کے طور پر استعمال کروں گا آپ کو کچھ point سمجھانے کے لئے اچھا اب ایک الجبری جملہ A ہے نا اور ایک B ہے فرض کریں کہ میں اس کو A کہہ لیتا ہوں اس کو B کہہ لیتا ہوں اب یہ جل جبری جملہ ہے اگر میں اس کے HCF سے اس کو divide کر دوں تو باقی کچھ نہ کچھ بچے گا نا یعنی کہ z squared minus four کو اس کو میں اگر HCF جو کہ z plus two ہے اس سے divide کروں گا تو باقی کچھ نہ کچھ بچے گا نا جو کہ actually z minus two ہے تو اس کو میں فرض کریں کہ x کہہ لیتا ہوں اور اس case میں وہ z minus two ہے کیونکہ z plus two تو HCF ہے تو z squared minus four کو z plus two سے divide کریں تو z minus two بچ جائے گا اسی طرح B کو divide کروں HCF سے تو باقی کیا بچے گا one اب generic case کرنے کے لئے میں اسے y کہہ لیتا ہوں جو کہ اس particular case میں one ہے ٹھیک ہے آچھا اب اس پہلے والی statement کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کہ A is equal to HCF کو میں ادھر لے جاؤں تو X into HCF اسی طرح اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں B is equal to Y into HCF ٹھیک ہے بات بڑی سیدھا دیا کہ A جو ہے وہ کس کا product ہے HCF کا اور اس کے بعد باقی جو کچھ بچتا ہے یہ HCF ہے اور باقی جو کچھ بچتا ہے اس کا اسی طرح B کس کا product ہے HCF کا جو کہ Z plus 2 ہے اور باقی جو کچھ بچتا ہے جو کہ اس particular case میں one ہے اب آپ تھوڑی در کے لئے war کریں کہ X اور Y جو ہیں یہ والا X اور یہ Y کیا ان میں کوئی چیز common ہے دوسرے لوگوں میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں کہ Z minus 2 میں اور one میں کچھ چیز common ہے آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں لیکن میں one common ہے after all یہ ہے one سے multiply ہو رہا ہی ہے یہ بھی one ہے لیکن in general مطلب یہ کہ یہ تو ایک particular case ہے جس میں one آگئے تھا اگر میں one کے علاوہ کوئی دوسری example تھا جس میں کوئی در کوئی در کچھ بچ جاتا ہے تو ان میں پھر اس میں اور یعنی کہ اس میں یہ تو HCF ہے نا اس کو چھوڑ دیں یہ HCF ہے یہ بھی HCF ہے ادھر اور ادھر جو چیز بچتی نا جو بھی فرض کرو چیز ہے اور اس particular case میں one ہے ان میں کوئی چیز common نہ ہوتی none کیوں none ہوتی I know کہ اس case میں one آپ کہہ سکتے ہیں common ہے لیکن in general one کو ignore کرتے ہیں in general common نہیں ہوگی کیونکہ اگر اس میں اور اس میں کوئی چیز common ہونا جو باقی سب بچ رہا ہے ادھر جو باقی سب بچ رہا ہے تو وہ تو پھر آپ HCF میں اس کو لے جائیں گے HCF کیا آتا ہے common چیز ہوگی جو اس میں اور اس میں ہوگی تو اگر ادھر سے تو ادھر سے تو آپ نے نکال لیا نیچھے اگر اس باقی سب میں سے جو ادھر بچا ہے اور ادھر بچا اگر کوئی چیز common ہوگی تو اس کو بھی تو آپ HCF میں لے آئیں گے اور آپ تمام چیزوں کو لاتے جائیں گے unless کہ کوئی چیز common نہ بچیں لہٰذا یہ جو باقی چیزیں بچتی ہیں x اور y اس میں کوئی چیز common نہیں ہوتی ہے یاد رکھے گا کہ اس میں کوئی چیز common نہیں ہوگی اور بک میں انہوں نے اسی لئے لکھا ہے کہ چونکہ x اور y میں کوئی جزوے ضربی مشترک نہیں ہے تو میں نے یہ explain کیا ہے کہ یہ ثابت کیا آپ کو clear کر کے بتایا کہ مشترک واقعی نہیں ہے بک کی جو اگلی statement سمجھنے سے پہلے میں آپ کو اس کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز سمجھانا چاہوں گا وہ ہے LCM کا آپ کو revise کروا رہا ہوں LCM میں کیا ہوتا تھا کہ common اور uncommon کا product لیتے تھے نا ایسے کر کے ٹھیک ہے تو اگر میں ادھر LCM لکھوں تو A اور B کی common چیز کیا ہے بالکل آپ نے ٹھیک سوچا ان دونوں کی common چیز ہے وہ HCF ہے ٹھیک ہے نا common چیز HCF ہے اور اس کو میں نے multiply کرنا ہے uncommon چیزوں سے تو اس کی جو باقی uncommon بچتی ہے وہ کیا ہے اس کو ہم نے x کا نام دیا اور B والے کی جو باقی uncommon چیز بچتے کی اس کو ہم نے y کا نام دیا تو LCM کیا ہو گیا HCF into x into y یعنی کہ common چیز یہ common ہے اور یہ دونوں uncommon ہیں ٹھیک ہے دو الجبلی جملہ میں جو uncommon چیزیں یہ وہ ہیں اور جو common ہیں وہ یہ ہیں آپ نے LCM کی exercise پہلے کی ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس equation کو اگر میں دونوں طرف کسی چیز سے multiply کروں تو فرق نہیں رہا پڑے گا تو جی اس کو میں دونوں طرف HCF سے multiply کر دیتا into HCF پھر یہ جی x آگئی ادھر y آگئی تو اب میں اس HCF کو یہ سارا کچھ multiply ہو رہا ہے ایک HCF کو اگر x کے ساتھ لگا دوں اور ایک HCF کو y کے ساتھ لگا دوں کہ فرق تو نہیں پڑا دونوں میں اب جناب HCF into x کس چیز کا نام ہے HCF into x a کا نام ہے اور HCF into y b کا نام ہے تو جناب یہ والا آپ کی equation کب میں ایسے لکھ سکتا ہوں کہ HCF into LCM is equal to a into b تو یہ آپ کی prove ہوگی جو اوپر تھی بک میں انہوں نے اسے h into l کر کے لکھا ہو is equal to a into b تو جناب آپ نے یہ نہایت آسانی سے اس کو prove کر دی ہے کوئی خاص بات ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو آپ تو آپ اگزامپلز کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ HCF جو ہے دو الگیبیرک ایکسپریشنز کا وہ ہے 2x plus 1 into x square minus 1 1 نہیں نہیں sorry LCM ہے اور HCF جو ہے وہ ہے 2x plus 1 اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایکسپریشن جسے میں اے کہہ لیتا ہوں وہ ہے x minus 1 into 2x plus 1 بھی معلوم کریں دوسرے ایکسپریشن کیا ہوا تو دیکھیں فارمولا بہت آسان تھا a into b is equal to HCF into LCM a کیا ہے x minus 1 into 2x plus 1 اور b کیا ہے مجھے معلوم نہیں معلوم کرنا ہے h کیا ہے 2x plus 1 اور LCM کیا ہے 2x plus 1 into x square minus 1 2x plus 1 ادھر بھی ادھر بھی cancel ہو گیا ٹھیک ہے یہ x minus 1 آگیا into b is equal to 2x plus 1 into x square minus 1 اب x minus 1 آگیا اس کے اندھر بھی x minus 1 آتا اگر آپ چاہیں تو ادھر ہی cancel کر دیں ایسے کر کے یہ بھی cancel ہو گیا تو b کس کے equal آگیا 2x plus 1 into x plus 1 تو آپ کا دوسرا expression آگیا بہت ہی آسان تھا ٹھیک ہے مثال نمبر 2 دو جملوں کا product یعنی کہ a into b وہ برابر ہے x 4 plus 3 x cube minus 12 x square minus 20 x plus 48 x 4 plus 3 x cube minus 12 x square minus 20 x plus 48 اور lcm lcm برابر ہے zafical x cube plus 5x square minus 2x minus 24 کے تو کہہ رہے ہیں hcf بتائیں تاب کو hcf اور lcm کا product ہے کس کے برابر ہوتا ہے a into b کے hcf معلوم کرنا lcm کے x cube plus 5x square minus 2x minus 24 اور a into b کا product ہے وہ نے دیا ہے لہذا سے values نہیں دیں a کی اور b کی بھلکی ان کا product بتا دیا ہے جو کہ x 4 plus 3 x 3 minus 12 x square minus 20 x plus 48 کے h کس equal ہوگا اس کو جھر رکھ اس کو نہیں چلے x 4 plus 3 x 3 minus 12 x square minus 20 x plus 48 divided by x 3 plus 5 x square minus 2 x minus 24 4 ٹھیک ہے اب آگے جیسی ساری game ہے سیدھے 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 divide کرنے والی کہ اس کو اندر رکھے اس پر divide کرنا ہے book میں نے کیا ہو ہے چلے میں بھی کر دیتا ہوں کوئی ایسی خاص بات تو ہے نہیں اس 4 plus 3 x 3 minus 12 x square minus 20 x plus 48 اس کو divide کرنا x cube plus 5 x square minus 2 x minus 24 کے ادھر ایک ساہ دے گا یہ x 4 ہو دے گا x کوئی ساہ رب دیتا 5 x cube ہو گیا minus 2 x square minus 24 x یہ cancel ہو گیا یہ minus 2 x square آگیا یہ minus 10 x square آگیا یہ plus 4 x آگیا اور یہ اوپر چھے 48 آگیا ٹھیک ہے یہ x cube ہے اب x cube کو میں کسی ضرور دوں گا تو minus 2 x cube ہوگا minus 2 سے minus 2 x cube minus 10 x square plus 4 x minus 48 نہیں سرے plus 48 یعنی کہ سارے کے سارے cancel ہو گئے 0 بچ گیا لہذا یہ answer آگیا یہ answer پھر آپ کا کیا ہو گیا hcf x minus 2 بہت ہی آسان تھا اس کے ساتھ یہ topic اور یہ lecture اقت اتام کو پہنچ ہے اب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 5.8 a شروع کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم موسیقی